ہلو ایم ویلکم گائز میں ہوتا سخیری اس ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کرنے والا ہوں انڈیا ورسس پاکستان ایشیا کپ کا سیکنڈ میچ سب نے دیکھا ہوگا ہم نے بھی دیکھا تھا یار کیا تریلر میچ تھا بہت ہی زبردست تھا اس سے دلیٹڈ ایک ویڈیو دیکھیں گے انڈیا ورسس پاکستان ایشیا کپ میچ ٹو ٹک کومیڈی ایٹی سکس ایک امید اور جگہی ہے کہ انڈیا ورسس پاکستان کا فائنل میچ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دیکھتے ہیں اب بینہ دیر کیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن سٹارٹ دی ویڈیو ناو جیت گئے بھئی جیت گئے اب آیا نا مدہ جب میچ ہوتا ہے اتنا کلوز روپر سے آپ جیت بھی جائیں تاب ہوتا ہے دبل قسم کا مزار بلکل اسی طرح کی جیت ہم نے کھائی ہے جس طرح کہ ہم نے ہار کھائی تھی پچھلے ہفتے سنڈیا کو لاسٹ آور کے پر گیم چلی گی تھی اس کا بات پھر جو ہے کہ ابھی ادھر جا رہی ہے کہ ابھی ادھر جا رہی ہے لیکن بیچ میں اگر کہیں نے کوئی فرق آیا تو وہ آیا صرف اوٹ سے اوٹ سے اوٹ سویک کا جو کہ میرے پانڈو کا تھا جو کہ کہتا ہے بھائی ہے نا بھائی ہے وہ کر لے گا بھائی ہے وہ کر لے گا ہمارے بوئیس نے اس طرح نہیں کیا تھا حالانکہ میں سکرین کی بیچے بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ بھائی ہے یار ہو جائے گا ہو جائے گا لیکن میرا سویک جو ہے وہ سب تک ٹرانسلڈ نہیں ہو سکتا ہے صرف میرے پانڈو کا سویک ہوتا ہے اس سے یاد ہے کہ میرے پانڈو کو اتنی مار پڑ گی ہے اس میچ کے سارا کے سارا سویک میرے دوست کا نکل گیا ایک تو زیرو کے اوپر آؤٹ ہو گیا اوپر سے پہلے اوور کندر ہی اپنے کوئی چودہ رنز کھا لیے میرے دوست میں پاکستانی ٹیموں کریٹ دینا پڑے گا کہ آپ جیت رہے ہو کہ ہار رہے ہو جس مرضی سٹویشن میں ہو جس مرضی ٹیم کے خلاف ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اینڈ میں آتے آتے تک آپ کا جو آڈینس ہے نا ان کا بی پی لو نہ ہو گیا بچارے پڑے میں مو سے جھاگ نکل رہی کس کو مرگی کے دورہ پڑا ہوئے کوئی معصوم ہے چیخ ہے مار رہا ہے کوئی اپنے بال کھینچ رہا ہے اس کے من کی بڑی حالت ہوئی بھی تھی اینڈ میں میچ پھسانا ہم میں ہوتا ہی ہے پورا میچ ہو چکا ہے اور مجھے جنونلی اگر کسی بندے کی فکر ہے نا تو وہ اس معصوب عرش دیپ کی ہے اس کے ساتھ کیا اور ہوگی یہ جو انگیز نہیں میں خواہ میں کوئی ٹو تھاؤزن ون کی ایک ویڈیو اٹھا کے لیے ابھی در اس کے پر جوکس مار رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں ٹی وی ٹوٹ جائیں گے پاکستان میں ٹی وی ٹوٹ جائیں گے مزاب کرنے کے لیے تو وہ اس ستم کی چکر ہو رہے ہیں اور کوئی اتنا گسیر اس نہیں لیکن اسی جوک کو پیل 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 کے بہت زیادہ گھسا دیا آپ لوگوں نے مجھے تو اس میں ٹنشن ہو رہی ہے وہ اس چیز کی ہو رہی ہے کہ اصل جذباتی تو ان کے فانس ہیں انہوں نے جو اس معصوم کے ساتھ ابھی کرنا ہے میں اب بھی اس سے ہی گیس کر کے بتا سکتا ہوں کہ اس کے گھر کے پر بھی پتھرہ ہو جانا اور پتہ نہیں کیا کوئی جھوڑ رہا ہے اس کے پتھلے بھی جلاو دے رہے ہیں ایک کیچ محصوم نے چھوڑ دی ہے ہمارے در فکر دیکھو ایر کسی ڈھیٹ بن کے جو ہے وہ اس بڑی سکرین کے اوپر اپنے دیکھ رہا تھا مس فیلٹنگ وغیرہ ہے وہ تو کیچے چھوڑ کے اوپر چھوڑ کے چھکے بھی دے رہا تھا کہ پیچھے جاؤ چکرہ بھی ہو جائے بات میں کہتا ہے کیا ہو گیا بس ہو گیا نا بس ہو گیا سکریڈ کے اوپر مو کر کے کہہ رہا تھا ہمارا دوست اس طرح ہوتے ہمارے ڈھیٹ ہم 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 آف بھی کر دیں گے اس کو انٹرنیٹ کے اوپر ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے جس کے اندر یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو ڈریسنگ روم ہے اس کے اندر جو یہ ارشتیب کے ساتھ محصوم کے ساتھ جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ اس کی ویڈیو لیک ہو چکی یہ دیکھ لیں آپ لوگ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ لیٹس خبریں یہ ہیں کہ ابھی سے اس کو گالیاں پڑھنا شروع ہو جگی ہے ابھی میچ ختم ہوئے اور میں یہ ویڈیو بنانے کے لیے بیٹ گیا ہوں اور وہ جو بھجی ہے اس کی ٹویٹ بھی آگے خدا کے لیے اس کو چھوڑ دو یہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے وہ بڑا اچھا مارا پلئر ہو رہے اور وہ ڈیفنس میں آنا شروع ہو گئے کیونکہ اس محصوم کی جنہیں زندگی عذاب ہو گئی ہے سب انڈیس جو ہیں وہ اس محصوم ارشتیب کو گالیاں دینے کے اندر بیزی ہیں کوئی بھی ج جو تھا پیسے کوئی کمال کا بھائیچارہ شروع ہویا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں ان کا جو ہے وہ بھومی انجر ہوئے تو یہاں پہ شاہین صاحب بی بیٹ گئے ہیں ادھر ان کا جو دے جہ انجر ہوئے تو یہاں پہ دھانی صاحب بی بیٹ گئے ہیں ان کا جو ہے وہ ارشتیب اگر پاکستان کی طرف سے کھیل رہے تو ہمارا بھی فقر وہ انڈیا کی طرف سے کھیلنا شروع ہو گیا ہم نے پورے بھائیچارہ بیلنس کیا ہے فقر بھائی کی حرکتی تھی میں اس محصوم وہ بہت ہی کمال تھی سب سے پہلے تو میں اس کیچ کے بارے میں بات کروں گا جو کہ پہلے میچ کے اندر انہوں نے کھولی کا ڈراؤپ کیا تھا اس سے نسیم شاہ کے کانفیدنس کو کتنا ڈینٹ پڑا ہوگا اور اس کے بعد وہ گیم کہاں سے کہاں پہنچی ہوتی ہے اگر ایک پہلے آور کے اندر دو انڈین آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں پریشر سچویشن ہی کچھ اور ہوتی وہ بھی انہوں نے کیچ ڈراؤپ کیا تھا یوں ہاتھ کیے ہوئے تھے نہ بیٹس پرنڈ کو پتا چل رہے کہ کیا ہو رہے نہ فیلڈر کو پتا چل رہے کہ کیا ہو رہے بس بال خود ہی اس کے ہاتھوں کے اندر چمٹ گیا اس نے کہاں میں نے کہیں نہیں جانا تو اس طرح کیچ ہو گیا منہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کہ وہ کیچ بھی ڈراؤپ ہو جائے مطلب شادی فخر کی ہو رہی ہے اور اولاد خوش ڈل کی گود میں گر رہی ہے بال کی صورت لیکن انڈ میں جو وہ روفی معصوم ہے اس کے بعد جو نے حرکت کی ہے دو بالوں کے پر دو چوکے دے دی ہیں دونوں میس فیلڈنگ کی دی ہیں ایک تو کیشی بل کی دے وہ ایک رن دو رن کا اوور تھا دو آوٹ بھی تھے اس محسوم کے وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ ہی نیکسٹ میچ میں بھی جاتا تو کیا زبردست ایک صورتحال بن جاتی اس کا کانفیڈنس بھی تُو نے مار دیا اوپر سے آٹھ رن تُو نے پڑھوا دیا حدی ہوگی بیشرمی کیا اسی طرح ہم اس کو ساتھ لے لے چل رہا ہوں ہی راگی بھی جا رہا پھر میں نے کہا چلو بیٹنگ اندر آگے دو سو کی سٹرائک ریٹ کے اوپر ہم سب کی موکیوں پر جوتا مار دے گا اس نے دو سو کی تُو نہیں ماری اس نے بیس کی سٹرائک ریٹ کے اوپر ٹیسٹ کی اننگز کھیل لی اوپر سے میچ وے وہ مزید انڈیا کے ہاتھ میں دے دیا آوٹ بھی ہو گیا اچھو پھر جو آوٹ بھی ہوئے وہ اس طرح کی ہوئے ہیں کہ بہت جب انہوں نے اٹھائی ہے تو اوپر جب جا رہی ہے اور اس نے جب کیش پکڑ لیا تو پریشان ہو کے دیکھ رہے ہیں فیلڈر کو یہ اس طرح کیش تھوڑی ہوتا ہے ہم نے تو یہ رول سیٹ کیے ہوئے تھے کہ جی بال اٹھا کے چوکے کرنے تھے بھئی یہ کوئی رول نہیں ہوتا ہے یہ تیرے ہی رول تھے ایسے وہ اشدیب محصوم نے جو کیش ڈراب کیا تھا اس سے پہلے میرا خان میں کوئی ڈیڑ ایک گھنٹہ لیا تھا تھرڈ امپائر نے وہ جو آسف علی کا جو وہ سنکو کے اوپر آرہا تھا وہ روحی شرما تو ویسی بھی کوئی منٹل ہو گئے تھا پہلے تو اشدیب کے اوپر ہی پاگل ہو گئے جب اس پر آؤٹ ہو گئے تھا آخر اس کے پورا انڈے پاگل ہو گئے تھا اس کے اوپر لیکن اس کے بعد جو ہے وہ امپائروں کے اوپر بھی چاکے اس کے پر کون سے آؤٹ منتے ہیں وہ اس کے پر بھی سوچ چلتے کہ آؤٹ ہے کہ نہیں یار حد ہو گئی بھائی حرکت کیا تھی اس کے پر جو اتنا ٹائم لے رہے تھے ان کی پوری کوشش تھی کہ اس کے پر آؤٹ دے تھے خیر ڈیڑھ گھنٹہ انہوں نے لگایا اس کے پر آؤٹ دے تھے اس کے بعد آسف بھائی نے جو وہ شوٹ ہے یہ کھیل لی کہ وہ تو شکر اشدیب بھائی جو ہماری سائٹ پہ تھے تو انہوں نے وہ کیوچ پکڑا نہیں نہیں تو گیم ادھر جو ہے بے کل ہی پلٹ گئی ہے جو بھی وہ جو سٹارٹ کیا تھا انڈیا نے اس کے اندر جو شرما نے اور کے ایل راول نے انکس کھیل تھی ہمارے جتنی بھی جو بوئیز ہیں نا فاسٹ بولورز ان کی جو ہے وہ اللہ کا پتہ گیا تھے کہ بھائی کس قسم کی بیٹنگ ہے ہم بہت زیادہ تھوڑے اوور ہو جاتے ایک دو دفع ہم نے ان کو آؤٹ کیا کر دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ کل کے بچے ہیں ایسی بھی بات نہیں وہ بڑی عمروں سے کھیل رہے ہیں ہم ان کے ریٹائرمنٹ کے دن آئے میں اور انہوں نے اپنا پوائنٹ پروف کیا ہے پوری دنیا کے اندر جا کے بیٹنگ کر کے تو انہوں نے آج وہ دکھا بھی دیا اس مائچ کے اندر کے بھائی کس طرح بیٹنگ ہوتی ہے اور ہمارے بچے جو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے میں اسی لیے کہہ رہا تھا میری تو کس ہونی نہیں رکھتے میں اسی لیے بھائی کہہ رہا تھا کہ حسن علی کو رکھ لو کم از کم اس کے پاس ایکسپیرینس تو ہے نا جو حسنین محسون کے ساتھ ہوئے زدہ زدہ یہی ہو جانا تھا لیکن اس کو ہم نے اس لیے نہیں رکھا کیونکہ میڈیا کا پریشر ہے سوشل میڈیا کا پریشر ہے لوگوں نے جو اس کی میم بنانے تھے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا تو ہماری جو مینجمنٹ ہے وہ ہی ڈر رہی تھی کہ بھائی یہ ہم اس کو اگر رکھ لی اور اس نے مار کھا لی تو ہماری تو جان کھا جائیں گے کہ حسن علی کو کیوں نہیں رکھا بھائی یار کوئی یہ کوئی چھوٹے میچز نہیں ہوتے انڈیا والے کروشل میچز ہوتے ہیں ناوز والے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے اس کے پاس کم اس کم ایکسپیرینس ہے اگر وہ خود بالنگ نہیں بھی کراتا تو وہ روفی کو یا کسی اور نسیم وغیرہ کو کوئی اچھی ٹپ بھی دیتے تھے کہ بھائی یہ در بال کرائیس کی یہ ویکنس ہے یا اس پچ کرنی چاہیے اگر اس نہیں بھی ہو رہی بہت وقت آپ کے دماغ میں تو چیز ہوتی ہے نا ایکسپیرینس بھی کسی چڑیا کا نام ہے لیکن آپ سے ایکسپیرینس نہیں ہو رہا تو تو آپ کسی اور کوئی اچھا مشورہ ہی دے دیتے ہیں دوسرا حسن علی کو میں پہلے بھی ٹویٹ کر چکا ہوں خدا کے لیے ٹیم کے اندر رکھ دو اس نے ایک ایک کر کے سب کو انجر کر دینا ہے بھائی وہ اتنی کوئی سٹریک کے اوپر گیا ہے سارے جو پلیئرز ہیں وہ ڈرنا شروع ہو گئے ہیں وہ کمروں کے اندر کنڈی لگا کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ بھائی نہیں نہ آجا کوڈ ورڈ ان نے رکھ دی ہے دروازہ ہی نہیں کھولتے ہیں کہ جب تک کوڈ ورڈ ہو بولے گا نہیں بھائر والا تب تک ہم کھولیں گے نہیں سب ڈر رہے ہیں اس سے کہ کبھی بھی گھسکے کسی کو بھی انجر کر سا ہے اس کو نہ روکا نا تو اس نے جا کے انڈین پلیئرز کو بھی مارنا شروع کر دینا ہے یہ کوئی بلکل سائکو ہو چکا ہے بھائی اس کو ٹیم میں رکھ لو کسی طرح خیر کوئی بہترین قسم کا کم بیک کی ہے ہمارے سپینرز نے جو کی ہے اس کے اندر نواز اور شداب کی میں کیا ہی بات کوئی ہیں تو وکٹے تو لیں اس کے بعد جو سکور روکا ہے یہ تو آخری آور کے اندر کوئی انہوں نے دس سے ایک رن مزید ہم نے کھا لیے تھے فخر صاحب کی ورہ سے ورنہ یہ جو سکور تھا یہ کوئی بھی سکور نہیں تھا جس طرح ان کا سٹارٹ تھے کم اس کم دو سو پہ جارے تھے کم اس کم ابھی بھی جو ہیں وہ بیس رن شوٹ تھے دس رن کھانے کے باوجود آخری گوھر میں تب کوئی تیسرا نیے کے شوٹ ہو جاتے ہیں اگر وہ بھی پیچھے ہوتا سارا سارا کریٹ جاتا ہے ہمارے سپینرز کو کیا کوئی بہترین کی سمفہ کم بیک یہ بوئیس اور نواز میں تو پھر اس کے بعد جو ایننگز بھی آکے کھلی ہے یار مطلب باولنگ نہیں اس نے ایننگز بھی وہ ہوتا ہے نا خاندان کے اندر ایک ہمیشہ ایک بچہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے نلائک رہا ہوتا ہے اس سے کسی کو امید ہی نہیں ہوتی نا گریٹ باقی بچے جو بڑے گریٹ فیلڈ آ رہے ہوتے ہیں اپنی طرح سے بڑے ڈاکٹر انجنیئر بن جاتے ہیں اور بہت لوگ جو ان کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں یہ ایک کوئی کونے میں بیٹھا ہوتا ہے جو کیا ہی بھی لفنٹر کے سمکہ ہوتا ہے نلائک سہوتا ہے اور یہ کوئی بہت بڑا بزنسمن بن جاتا ہے کوئی سیلیویٹی بن جاتا ہے اس کے بھی چیز بن جاتا ہے لوگ امید ہی نہیں ہوتی ہے یہ بالکل وہی بندہ ہے اس سے زیادہ امید ہی نہیں ہوتی لوگوں کو اور یہ بہت ایک کمال اس کی سب سے جو ہائیلی انڈر ریٹڈ ہمارے اس وقت کی بولر ہے نا وہ نواز ہے بہترین تھنکنگ ہیڈ ہے سوچ کے یہ بالنگ کر آ رہا ہوتا ہے بہترین اس کے اوبر نکلتے ہیں لیکن وہ میرے خواہ میں زیادہ فلیر نہیں ہیں اور اس طرح جو لوگ اس کو اگنور کر لیتے ہیں ان کو کرکٹی سمجھ نہیں ہوتی سب سے بہترین اس وقت بولر ہمارے پاس نواز ہی ہے اوپر سے بیٹنگ ہے دری بہت صورت کی بیٹنگ کر لیتا ہے آج اس کو اوپر بھیج ہے اس نے پوری طرح اس کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ بھی کر دیا وہ موف جو ہے اس قسم کی موف کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ اس کو اوپر بھیج ہے تو یہ کسی کا دیسیجن ہے اس کے اندر مینجمنٹ نے کیا ہے کپتان نے کیا ہے جس نے بھی کیا ہے ان کی تعریف کرنا بھی بہت ضروری ہے جنہوں نے یہ موف کر کے اس کو اوپر بھیج ہے وہ میں نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ بابر کی فارم جو ہے نا وہ کھولی نہیں چوری کی نواز چوری کر لی ہے بھائی 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 پھر انڈیٹ معصوم جو ہے وہ پورا 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 پلان بنا کے آئی تھے کہ بابر کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے بابر کو کس طرح آؤٹ کر دینا ہے اور انہوں نے بابر کو آؤٹ کر بھی دیا لیکن وہ کھول گئے کہ ہمارے پاس ٹی ٹوینٹی کے نمبر ٹو رینکٹ بیٹس مین بھی ہے جو کہ ہے ریس فان کر بہترین قسم کی بھلے بازی کیے یار مزہ آگیا اس نے جو ہے وہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ اور بہت ہی اچھی ایننکس کے لیے آئرون نو بابر کے ساتھ اس کے اوپر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن اللہ ہی خ ہوتا ہے جسے بلاک بورڈ پر لکھ رہے ہوتے ہیں اس کی لکھی رہے کھنچ کے وہ نات سے سورک رہے ہیں دماغ ہماری پوری قوم کا خراب ہو چکا ہے جو ان لوگوں کے پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں رینکنگ کے اندر آپ ٹاپ ٹو کے اندر پکوڑے بیچ کے نہیں آ سکتے ہیں بھائی کچھ نہ کچھ آپ نے کیا ہوا ہی ہوتے ہیں تب ہی آپ رینکنگ کے اندر آتے ہیں تو آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں کم از کم جو رینکنگ میں ٹاپ ٹو تھری کے اندر آئے ہیں جو ملک کو پر پریزنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کریں ان کی وجہ سے عزت ہو رہی ہے ہماری باقی کوئی نہیں عزت ٹیمز وہ اسی طرح جیتی تھی 50-60% ہماری 20% رہی ہے پچھلے کوئی پندرہ 20 پل کے 30-40 سالوں سے یہ اس قسم کے لیجنڈز آتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی عزت بنتی ہے ٹیم کی ابھی میں میں کہہ رہا ہوں میں پہلے بھی ایک دو بیڈیو سنر کہہ چکا ہوں کہ خدا کے لیے اس کو اب ریس دے دینا بھائی آپ لوگ اس کو پیچھے دو تین سال سے رگڑ رہ رہے ہیں کیونکہ اس نے تو کہنا کہ ہاں جی میں بلکل فٹ ٹور میں کھیلوں گا اور فٹ ہوگا بھی لیکن خدا کے لیے تھوڑی سی عقل یوز کریں سر فراس کو ڈال دیں ہیں کسی اور کیپر کو ڈالیں کچھ بھی کریں بھی انگلینڈ کی سیریز آ رہی ہے اس کو مت کھیلائیں بھائی بڑے ٹورنمنٹ کے لیے اس کو بچا کے رکھیں ایسے پلیئرز روزانہ نہیں آتے ہیں نروز اس کی سٹرانگ ہیں اس قسم کے میچز کے اندر اس قسم کی انکس ایسے ہی پلیئرز کھیل سک خیر یہ ہوتی ہے پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ جس کے بارے میں ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں کہ یا دیتنا ہارنا اور بات ہوتی ہے فائٹنگ کرکٹ ہونی چاہی کوئی رائیولری کا مزا تو ہے نا انڈیونز بے شک ہارے ہیں لیکن وہ بھی کہیں گا کہ واقعی آخری اور تک میچ پھنسا ہوا تو ہمیں مزا آیا پچھلا میچ بھی اسی طرح تھا کہ آخری اور تک گیا ہوا تھا ہمیں بھی مزا تھا لو سکورنگ تھا ہم نے کم سکور کیا تھا اس میں تو سکور بھی بڑا زبدست ہوا تھا اور ہماری جو ہے بیٹنگ بیسے بھی ہم سب کو پتا ہے کہ کس قسم کی ہے تو بہترین قسم کی کرکٹ ہوا اور یہی کرکٹ جو ہے بہت ضرورت بھی ہے کرکٹ ورلڈ کو آپ سوچیں کہ ہماری جو تھرڈ ورلڈ ہے اگر اسی کو ہم لوگ کیش کریں اس چیز کو ایشز کی طرح ہم لوگ کریں ہر سال میں ایک دفعہ ہماری جو ہیں پانچ یا سات میچز کی ٹی ٹوئنٹی کی سیریز ہو اس کے بعد ایک ٹیسٹ میچز کی سیریز ہو سال میں ایک دفعہ یہ ہر دفعہ ہو اوڈیا کو رہ رہنے دے بے شک یہی صرف کر لیں اور اپنی لیگز ہی کھیلتے رہیں تو اتنا پیسے اس ریجن میں جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ اور کہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی گی اتنی بڑی انڈسٹری کھڑی ہو سکتی گورے وہاں پر جو ہے نا جو نیفل اور پتہ نہیں ان بی ای وغیرہ کو سپانسر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ادھر گھس کے ایپل اور اس ستم کے برینڈز آ رہی ہوں گے جو کہ ہماری ٹیمز تو سپانسر کر رہی ہوں گے کہ یہ اتنا بڑا میلا لگا ہے اس کے اندر کسی طرح پیسے لگاؤ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کو ایک دوسرے کو چاٹنے بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کھوتے ہی طرح لڑ رہے ہیں کتنوں ہی طرح لڑ رہے ہوتے ہیں وہی لڑو لیکن گراؤن کے اندر لڑو اس کو کیش کرو اسی ہیٹریٹ کو اسی لڑائی کو اسی کو کیش کر لو دھندائی کر لو بھائی ہم کونسا کہہ رہے ہیں کہ چومنا شروع ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں کر کے بیٹھتے اور جو رائیولری بنائی بھی ہے جو اتنے عرصے سے جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کی حکومتیں جو ہیں وہ قائم ہیں اپنی اپنی جگہوں کے اوپر ان سے بہت خطرہ ہے ہمیں وہ کہ ہم پر اٹیک نہ کر لیں جیسی ہی ان کی اوپر اپنی بات آنے لگتی تو وہ فوراں توپے جو ہیں ادھر موڑ لیتی ہیں عوام کے کہ وہ دیکھو جی انڈیا نے یہ کر لیا وہ دیکھو جی پاکستان نے یہ کر لیا اور ہم آپس میں کتنی طرح لڑتے رہتے ہیں وہی حرکتیں رکھیں اسی طر لڑائیاں رکھیں گراؤنڈ کے اندر رکھیں پروفیشنل اور برینٹس کو بھی بیچ ملیں تاکہ کم از کم اسی لڑائی سے جیسے ہم لڑ لڑکے ان کا فائدہ کر رہے ہیں اتنے عرصے سے جو ان کی پوری مارکٹ ہے ویپنز کی اور یہ سب چیزیں ٹینک مینک جو ہے وہ کسی کو تنہوں نے بیچنے ہمیں بیچیں گے نا تھرڈ ویلڈ کنٹریز کو اورکن کو وہ خریدیں گے کتنی آپ کے خیال میں اس وقت کسٹمرز ہیں آپ کی اتنا بڑا کلائنٹ ہے ان کا وہ کیوں چاہیں گے کہ ان میں امن ہو جائے ان میں پیس ہو جائے اور یہ لوگ جو ہماری خریداری نہ کریں تو یہ رہے گا اس کی رائیویلری کو انہی کے اوپر الٹا پینترہ کھیلو کرکٹ لے آو باقی سپورٹس بھی لے آو اس قسم کی رائیویلری کرو تاکہ کم از کم اسی چیزیں انہوں نے بنائی دی ہے اس کی وجہ سے ہم کوئی ریوینیو کریئیٹ کرنا شروع ہو جائیں اور دونوں ملکوں کا بہت فائدہ ہوگا اچھا لوگ اب کچھ یہ بھی سوچ رہے گے کہ یہ پہلی بھی تو ہوا کرتا تھا تو اس وقت ہمارے ملکوں کے حالات کی نہیں بدل گئے تب بھی تو پاکستان اور انڈیا کی اتنی رائیویلری ہوتی تو بھائی اس وقت جو ہے نا وہ دور درشن اور پی ٹی وی ہوا کرتا تھا ایک ایک چینل تھا اب زمانہ بدل چکا ہے اب آ چکا ہے سوشل میڈیا اب آ چکے ہیں آپ کے پرائیویٹ تقیباً تین تین سو چینلز ہوتے ہیں اب آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں کی کتنی بڑی ہائپ بن سکتی ان سب چیزوں کی خیر میری کون سنتا ہے بھائی آپس میں لڑتے رہو اور جو کر رہے ہو اسی طرح کرتے رہے ہو اسی طرح خوار ہوتے جائیں گے ہم گوروں کے نیچے ہی لگے رہیں گے اسی طرح ہی بڑ جو بھی ہو یہ جو ٹائم کٹ آف ہوتا ہے سلو آور ریٹ کے بیرے سیار یہ کیا بلا ہے میرا خانتی بکل نہیں چاہیے میں ہمیں انڈیا بھی پینلٹی لگی ہے اس مائچ کے اندر لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے یار آئے ایک ایک بولر جو ہے اس نے چھے ڈاٹس اگر کرا دی ہیں تو وہ تو جلدی آور ختم ہو گیا یا سپنر جو ہے وہ جلدی آور ختم ہو گیا ایک فاسٹ بولر رہے جس کو چھے کے چھکے پڑ رہے ہیں برو یہ شرما وغیرہ جو اتنے لملے میں چھکے مار رہے ہیں ڈے 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 منٹ تو لگتا ہے بال کو لانے میں لگنے میں لگ رہا ہے اوپر سے ہمارے پلیئر جو ہیں ان کو کرائم پڑھے ہیں زمین کے پر لیٹے رو رہے ہیں اور ادھر جو ہے وہ ٹائمر جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئے یہ کس کس پر بکواس رول ہے ٹی ٹوین ٹی ویسی بھی چھوٹا ہے جن چیزوں کو چھوٹے کرنے کی ضرورت ہے ادھر کرنی رہے ہیں اور جو ویسی چھوٹا فارمائٹ ہے جس کے پر ہم سب خوش ہیں اس کو مزید چھوٹا کرنے کیلئے جی بی جی بھی ہرکتیں کر رہے ہیں پھر کھولی سر جو اس کے بارے میں سب رو رہے تھے ان کی فارم واپس آ چونکہ یہ بہت مبارک ہو آپ کو اس کے اندر ہی فخر صاحب کو ہی ہمیں وہ کرنا چاہیے جب وہ پہلے میچ کے اندر ہی آکے انہوں نے جو وہ اتنی باہر سے جاتی بھی بال کو کیا تھا ٹچ کیا تھا اور کیٹ جا رہا تھا انہوں نے چھوڑ دیا تھا تو بڑی مہربانی اور فخر بھائی آپ نے جو ہے وہ گفٹ کر دیا ہے وہی میں جو ہم اس وقت سے کہہ رہے تھے پتہ نہیں کتنی ویڈیوز ہم کہہ رہے تھے کہ اس کی فارم آنی ہے نا وہ ایشا کپ میں آنی ہے پاکستان کے خلاف ہی آنی ہے اس سے بہتر وہ کبھی بھی نہیں کھیل رہا تھا جب اپنے پرائیم کے اوپر بھی تھا اب اس کو اوڈیا میں چھوڑ دو تو یہ سنچری بھی مار دے گا بھی تو اس کے بعد بولے نہیں تھی اس لیے اس نے اس کی فارم واپس آ چکی ہے اور یہ فارم واپس آئی بھی اس لیے جب اس نے بابر کے ساتھ جو نا وہ جرسومہ ایکسٹینج کے تھے جو انہوں نے ہاں چاہت مل لیے تھے آپس میں بابر کو بھی چاہیے کہ وہ جرسومہ ہے نا وہ کسی اور کو دے دے اس کو چاہیے کہ وہ فخر کو دے دے ویسے فخر کی تو ویسی کوئی فارم نہیں تو پتہ نہیں اس کو کیا ہوگا اس پر کینسل ہو جائے گا کچھ نہ کوئی چکر ہو جائے گا بابر بھائی کے اوپر شوٹس تو پھر بھی ایک دو ٹھیک ہی چل رہی تھی لیکن بہت ہی کوئی سوفٹ قسم کے ڈسمیسلز ہیں یہ بہت ہی علامی چیز ہے ایک چیز تو نظر آگی کہ چلیں ٹھیک ہے اگر آپ آؤٹ ہو بھی جائیں تو پیچھے کوئی بندے ہیں جو کہ میچ کو سنبھا سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو مجھے یہی لگ رہا تھا یہ اسی پریشر میں کھیل رہا تھا کہ میں آؤٹ ہوگے تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہے چلو بھائی اس قسم کی اینکز ہونے چیتا کہ اس کو یہ پاس چل دے کہ پیچھے بھی لوگ ہیں جو کہ اینکز کھیل سکتے ہیں اور جیت بھی سکتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ شرما جی جو ہے وہ اس دفعہ کے میچ کندا ٹوس ہار گئے تھے اسی وجہ سے ہمیں کو فائدہ مل گیا تھے کیونکہ ہم نے پہلے بیٹن کر کے تو پھر کنفیوز رہا تھا کہ ان کو ہم نے کتنی کا ٹارگٹ دینا ہے اسی پینک بٹن کے اندر ہم سب آؤٹ ہونا شروع ہو رہے تھے کہ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم تو نہیں ہو گئے کہی زیادہ تو وہ بہتر ہے کہ ہم نے چیز ہی کر لیا اسی وجہ سے ہم جیت گئے ورنہ ہمیں کوئی آئی ڈیا نہیں ہوتا تھا ہم نے کتنے رنگ بنا کرے تو سری لنکا اور اخوانستان کے بھی میچ ہوا تھا جو کہ بڑا ہی زبت دس قسم کا ہوا تھا پھر ایک نیل بائٹر تھا جو کہ شرلنکا جی دیا شرلنکا جو ہے وہ بنگلہ دیشوالوں نے ان کے ساتھ پنگا لیا تھا وہ غصہ باقی سب پہ کر گئے خود تو تم لوگ چلے گئے ہو بھائی ہمارے لیے شرلنکا کو تم لوگ نے وہ سوتاوہ شیر تھا اس کو انگلیا آپ نے کر دیئے اب وہ ہم پہ اوپر دھاڑنا شروع ہو گیا بھائی یہ میچ جو نا آگے بہت دیتا فہنسش آگئے ہیں اور میری ابھی بات نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ بات جو نا اینٹ کے پر آجے گی نیٹ رن ریٹ کے اوپر تو آپ نے خالی جیتنا ہی نہیں ہے میچ آپ نے اچھے ماردن سے بھی جیتنا ہے کیونکہ یہ آگے بہت دا کھچری بنے لگی اور پھنسنے لگا ہے کوئی نہ بھی ٹیم مجھے لگ رہا ہے کہ نیٹ رن ریٹ کے اوپر ہی باہر نکل جائے گی اور وہ بہت ہی انلکی ہو جائے گا ان کے ساتھ ایک اور سب سے بڑی خبر یہ بھی ہے کہ زباوے نے آسٹریلیا کو ہرا دیا کرکٹ میں او ڈی آئے مائچ کے اندر اور وہ بھی آسٹریلیا کے ہوم گراؤنڈ کے اوپر ان کی فل سکوٹ ٹیم کو بھائی جنیونی خوشی ہوتی ہے بسکتم کی بھی چھوٹی ٹیم جو ہے وہ کسی بڑی ٹیم کے ساتھ اپسٹ کر دیتی ہے سپیچلی اگر وہ ہم نہ ہوں ہمارے خلاف ہی کسی سے جیتے ہوں تو بڑی خوشی ہو جاتی ہے یہ بندہ جو ہے یہ ابھی پچھرے کچھ دنوں پہلے اس نے پتہ نہیں پانچ چھکے مارے تھے اور ایک چوکا مارا تھا چونتیس رن کا اوور کھیڑا تھا بنگرادش کے خلاف ابھی جو ہے وہ پھر اس نے کوئی پتہ نہیں چار پانچ وکٹر لے لی ہیں اور اسٹریلیا کے خلاف اس مائچ کے اندر بھی اور یہ وہی ہے وہ جو گوند کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے جوتے پھٹے بے تو تم گوند لگا لگا کے تھگی ہمیں کوئی سپانسر دے دیں مجھے پوری یقین ہے کہ ابھی جو ہے اس جیت کے بعد بھی ان کو کوئی سپانسر تو نہیں ملا ہوگا لیکن پھر بھی چلو انٹرنیشنل برینڈ جو ہے ان کو چاہیے کہ اس کو سپانسر کرنا شروع کریں کیونکہ بہترین قسم کے کرکٹ کھیل رہے ہیں زباب ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو زور پسند آئی ہوگی ہے کہ ایک ایسا ہے تو یار دیکھو سبسکرائب کے بٹن ارش ڈیپ کو جو ہے بہت زیادہ کرٹیسائز مطلب کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر کر رہے ہیں لوگ لیکن اس کو کرنا نہیں چاہیے کیونکہ وہ بندہ یار مسفیل ہوئی ہیں ایڈر سے بھی ہوئی ہیں پاکستان کی طرف سے بھی ہوئی ہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے یار اس بندے کی وجہ سے میچ نکل گیا ہاں ایک ایک بول ایک ایک چیز مائنے رکھتی ہے تی ٹوینٹی کرکٹ میں لیکن کیا کہہ سکتے ہیں یار اور رزوان کی بات کرو تو یار کیا بندہ ہے اس کو ریسٹ دینے کی بات صحیح کہہ رہے ہیں یہ کہ اس کو ریسٹ ملنا چاہیے لگتار کھلائی جا رہے ہو اس کو لیکن اس بندے نے جب جب چوٹ کھائی ہے تب تب اچھا پر فرم کیا ہے آنے کے بعد ماننا پڑے گا بھائی میچ بہت ہی تکڑا تھا اینڈ تک چلا اور ایسے ہی دونوں میچ رہے ہیں تو اس میں دیکھنے میں زیادہ مزا آتا ہے ایک طرفہ میچ بھی ہوتے ہیں لیکن جو مزا ہے نا ٹکر میں وہ بڑا ہی مزا آتا ہے اس کو دیکھنے میں سو ویسا ہی کچھ میچ تھا بہت انٹریسٹنگ بہت زبادست میچ رہا ہے اور کچھ گلتیاں ادھر کچھ گلتیاں ادھر سے ہوئی ہیں اور تھوڑی اچھ نیچ ہوئی ہے لیکن اسی وجہ سے میچ ٹکر کا بھی بنا تھا اینڈ میں جاتے جاتے میچ پاکستان کے پالی میں گر گیا مطلب لاسٹ اوور کی پانچ بھی گین پر سانسے رک گئی تھی اینڈ میں جاتے جاتے سانسے رک گئی تھی سچ میں یار کیا ہوگا کیا ہونے والا ہے شروع سے اینڈ تک یہ لگائی نہیں کہ میچ ایک طرفہ ہے ایک طرفہ والا سین لگی نہیں رہا تھا شروع میں جب پٹائی کر رہے تھے انڈین بیٹسمنٹ ترائی کر رہے تھے بہت زبردست سٹارٹ کیا تھا روئی شرما تو بھائی ایسے آئے تھے کہ بھائی ختم کر کے جاؤں گا میچ کو پورا ایک طرفہ کر کر جاؤں گا لیکن ہاں سٹارٹ میں مزہ آیا تھا اس کے بعد ہلکے ہلکے کمبیک کیا پاکستان کی ٹیم نے پاکستان کی بولرز نے سپنرز نے بہت صحیح اچھا والا کمبیک کیا تھا دس اوور میں ایسی پٹائی کی تھی ایسی پٹائی کی تھی انڈیا نے ہنڈریڈ بنا لیے تھے اور دس اوور اور بچے تھے جس میں اور زیادہ ماننا چاہیئے تھا وہ میں سوچ رہا تھا کہ دو سو سے دھائی سو کی بیچ میں سکور بنے گا لیکن نہیں ون ایٹی ون پر سکور رکا انڈ میں جا کر مطلب سٹارٹ کے دس اوور جو تھا بہت صحیح والا سکور چل رہا تھا اس کے بعد سلو ہو گیا تھا سو وہ ہی کہیں مجھے لگ رہا تھا کہ یار سکور اس سے اوپر جا سکتا تھا باقی جو بھی تھا ٹکر کا میچ رہا تھا سکور لو نہیں تھا ٹکرانے والا تھا اور ایک طرفہ کر دینے والا تھا اگر کچھ ایسے اچمبی والی چیزیں ہو جاتی ایڈ میں جا کر مجھے لگنے لگا کس مارکستان کے اتنی زیادہ کس مارکستان ساتھ دے رہی تھی اس ٹائم پر کہ جب وہ ایج والا سین ہوا تھا اس میں ایک دم سے نص پھڑکی تھی اس کی ایج جو لگی تھی تو وہاں پر لگ رہا تھا کہ یار آؤٹ ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا اس کے بعد لگا اس کے بعد کیچ چھوٹی تو مجھے لگا کہ یار قسمت شاید ادھر کو ڈھل رہی ہے لیکن پھر بھی یہی تھا کہ جی جائے جی جائے انڈیا لیکن نہیں ہوا آگے دیکھتے ہیں فائنل میں کیا ہوگا ہوپ کی انڈیا ورسل پاکستان پھر سے ہو اور مزہ آئے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کیا چاہتے ہو کیسا لگا یہ ویڈیو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں چینل پر نیو تو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں ملتے ہیں شیئر کرتے ہیں